اسلام علیکم آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور سب اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے تو آج کی ویڈیو آپ کی مینی پیڈی کے اوپر ہے آپ نے ہید سے پہلے پہلے اپنے ہاتھ پاؤں چمکانے ایک دم گورے چٹے کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ آپ کے ساتھ میں آج ایک نیچرل سی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ٹو سٹیپس پہ بیسٹ کرتی ہے کافی ایزی ہے کافی کوئی کے اور سب سے بڑی بات میری اپنی ایکسپیریانس دے اور وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو بھی ہے تو آپ نے بس اسٹارٹ سے لے کر رینٹ تک پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور ایک ایک پوائنٹ پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اور آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے تو زیادہ باتیں نہیں کرتی ہوں اپنی ویڈیو جلدی سے سٹارٹ کرتی ہوں بس اس سے پہلے بس چھوٹی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کائنڈلی میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور مجھ سے کنیکٹیڈ رہے ہیں میرے باقی ویڈیوز بھی دیکھا کریں اور یہ میرے انسٹرگرام ہینڈل ہے آپ مجھے یہاں بھی فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے یا کسی اور پرابلم کے پر آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ مجھو بتا دیں انشاءاللہ میں اس پر ضرور کام کروں گے اچھا جی تو ابھی میں پاؤں پر ڈیمو کر کے دکھا رہی ہوں سیم ایزریز اپنے ہاتھوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ دونوں کا بلکل سیم پروسیجر ہے اچھا آپ نے کرنا ہی ہے ایک ادھر ٹب میں یا بالٹی میں آپ نے لیوک وام وارٹر بھڑ لینا یعنی کہ اتنا گرم پانی ہو کہ آپ کے ہاتھ پاؤں برداشت کر سکیں اس کے بعد میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں بلیچ میں سے جو ایسیلیٹر نکلتا ہے نا جو کہ بلیچ پاؤڈر جیسے کہتے ہیں وہ یہاں پر میں ایک ساشے ایڈ کروں گے کریم ہم ایڈ نہیں کرنی ہے بس جو بلیچ کے ساشے میں ہمارے پاس پاؤڈر آتا ہے نا ہم وہ ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ کو ایڈ کرنا ہوگا ون ٹیبل سپون ہائیڈروجن پروکسائیڈ آئے گے سے آپ کو تیس روپے تک کا مل جاتا ہے دیکھیں تیس روپے سپ لکھے ہوئے بھی ہیں پیچھے میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گا آرام سے ویسے یہ مائلڈ انٹی سپٹک ہے جو کٹس بغیرہ پہ ہم لگاتے ہیں لیکن یہ آپ کو ٹیمپراری بلیچنگ بھی پروائیڈ کرتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن وائٹنگ بھی دیتا ہے اور ڈیڈ سکن بھی ریموف کرتا ہے آپ کی تو جی آپ نے بس بلیچ پاؤڈر کے بعد ہائیڈروجن پروکسائیڈ کی ون ٹیبل سپون ایڈ کرنی ہے ہاں جی تو آپ ڈالیں گے تقریباً ہم ون ٹیبل سپون شیمپو اگر آپ کے پاس شاور جل موجود ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں دونوں آپ کے لئے سیمپ کام کریں گے ہاں جی تو شیمپو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ سے تھوڑے سا جھاگ بنا لینے تاکہ شیمپو پورے پانی میں ایکولی ہلو جائے ورنہ وہ وہیں پہ لگا رہ جاتا ہے ہاں جی تو اب اس جھاگ والے پانی میں میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون سالٹ یعنی کے نمک اگر آپ کے پاس ہمالین سالٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سادہ نمک بھی ڈال سکتا ہیں ہاں جی تو اب یہ لاسٹ انگریڈینٹ نمک ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاؤں کو سوک کرنے والا پانی ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے دوبارہ جھاگ بنانے اور اپنے پاؤں اس میں ڈپ کرنے کم سے کم 20 منٹ کے لئے آرام سے آپ پیچھے ٹیک لگائیں آنکھیں بند کریں ایک دم ریلیکس کریں 20 منٹ تک آپ کے پاؤں سوک ہوتے رہیں گے تو بیسکلی پاؤں سوک کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کے ایڈیوں کے نیچے یہ جو ویسے سول پہ ہمارے پاؤں پہ جو سخت سی کھال ہو جاتی ہے نا جسے ہم ڈیڈ سکن کہتے ہیں وہ نرم پڑ جائے گی اور اس کا دوسر اور سب سے ہم فائدہ یہ کہ اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں اس میں ڈپ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں پہ جو پورز ہوتے ہیں جو کہ مسام ہوتے وہ کھل جائیں گے تو اس کے بعد جو ہم وائٹننگ پیک اپلائے کرنے والے وہ آپ کو ٹو ٹائمز فاسٹر ریزلٹ دے گا انہی کے ان شورٹ آپ کو بہت مزے کے دگنے ریزلٹس ملنے والے ہیں اچھا بیس نٹ پاؤں ڈپ کرنے کے بعد ہمیں فوٹ فائلر چاہیے ہوگا فوٹ فائلر سے بیسکلی اپنے پاؤں کے ڈیڈ سکن کو ریموو کرنے والے ہیں بٹ ان کے اسے اگر آپ کے پاس فوٹ فائلر نہ ہو تو پیومکس ٹون تو ہوگا آپ کے پاس تو آپ کے پاس دونوں میں سے جو بھی چیز آویلیبل ہو آپ اس سے کام چلا سکتے ہیں دونوں کا سیم کام ہے تقریبا اچھا میں کروں گی کہ یہاں سے فوٹ فائلر کی ہیلپ سے کم سے کم دو سے تین نٹ کے لیے پاؤں پہ جہاں جہاں پہ پہ دیڈ سکن ہے تو سب سے پہلی چیز یہاں پر میں نے آئیڈ کی ہوئی ہے ون ٹی سپون سندل وڈ پاؤڈر اسے ہم مردو میں چندن کا پاؤڈر ہی بولتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دین میرے پاس یہاں پہ ون فورت ٹی سپون ٹرماریک یعنی کے حلدی دی ٹین کرنے کے لیے سکن میں کافی حل پھول ہے اچھا یہ میرے پاس ہے ون ٹی بل سپون بیسن یعنی کے گرام فلور اور یہ ہمارے سکن وائٹننگ کے لیے کافی امیزنگ ہے یہ آپ کو بتا ہوگا اچھا اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے رائس فلور یعنی کے چاول کا آٹا یقین کر رہے ہیں چاروں کے چاروں چیزیں ہمارے سکن وائٹننگ میں بہت افیکٹیولی کام کرتی ہیں تو سوچیں جب میں یہ چاروں چیزیں اکھٹے ملا کے یوز کروں گی تو اس کے کتنے بوم ڈاٹ کوم ریزلٹس آئیں گے ہاں جی تو اس سارے چیزیں میں نے ایک باول میں ایڈ کر لی ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں ون ٹی سپون آلیو آئل یعنی کے زیعتون کا تیل زیعتون کا تیل ہمارے سکن میں جو ٹیننگ ہو جاتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہرپفول ہے اور ساتھ ہمارے سکن میں یہ مویسٹر بھی پروائیڈ کرتا ہے تو آپ کی سکن سوفٹ اور سپل بھی رہے گی سو اب ان تمام چیزوں کا پیسٹ بنانے کے لیے ہم یوز کریں گے روز بوٹر یہاں پہ میرے پاس سعید غنی کا بھی ہے ہیمانی کا بھی ہے آپ کے پاس جو بھی اویلی بلو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اچھا آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے کیونکہ ونیسی کنسیٹنسی ہے تو بہت پتلی ہو جائے گی یا بہت ٹھیک ہو جائے گی تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ایڈ کرتے جائیں جب آپ کو اس طرح کی کنسیٹنسی مل جائے تو بس آپ کا ماسک رڈی ہے اچھا اب جو پاؤں سوکیے ہوئے تھے وہ نکال کے ہم سادے پانی سے واش کر لیں گے اور ایک کپڑے کی ہلپسوں سے خوش کر لیں گے اس سٹیپ کے بعد اگر آپ کو اپنے ناخون فائل کرنے ہیں تو آپ فائل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناخون اگر آپ کو کلین کرنے ہیں اکثر سائیڈ پر ناخونوں کے کچھ لگا ہوتا ہے وگر آپ کو کلین کرنا چاہے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ناخون میں کیوٹیکلز کو جو پوش کرنا ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور ناخون وغیرہ بھی کار سکتے ہیں اچھا یہ سارے چیزیں ہو جائیں گی اب اس کے بعد ہمیں اپلائے کرنا ہے ماسک اچھا ایک اور چیز یہاں پر ہم نارمل ماسک کی طرح اس کو نہیں اپلائے کریں گے بلکہ اس کی بھی ایک ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہے وہ یہ کہ پہلے ہم اسے سکرب کریں گے سکرب کرنے سے ہماری سکن پاؤں کی اور ہاتھوں کی اور سوفٹ ہو جائے گی اور وائٹننگ اور ڈی ٹیننگ میں دونوں میں ہیلپ کرے گا وہ تو یہاں پر میں سکرب کر رہی ہوں ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے آپ نے مساج کرنا ہے اور جیسے یہ سوکنے لگے نا آپ نے روز وارٹر کا سپری کرنا ہے پھر دوبارہ مساج کنٹینیو کر لینا ہے کیونکہ جب آپ اس پر مساج کرنے لگو گئے ہیں تھوڑا سا سوک جائے گا وہ تو آپ بس روز وارٹر کا سپری کرنا اور دوبارہ سے اپنا مساج کنٹینیو کر لینا تو چار سے پانچ منٹ بعد اچھ سے سکرب کرنے کے بعد ہم اسی کی تھوڑی سی تھک سی لیئر اپلائے کر لیں گے اور اسے پندرہ منٹ کے لیے سوکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہنجی تو یہ ڈرائے ہو گیا تو میں نے واش بھی کر لیا اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں ریزلٹس ریڈی یہ دیکھیں میں نے ماسکیاں پر واش کر لیا اچھے سے اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے ریزلٹس ہیں میں آپ کو بفور کی پکچر یہاں پر لگا کے دکھا رہی ہوں آپ خود دیکھ لیں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے اور یہ صرف ایک بار کا ریزلٹ ہے آپ کو اسے ویک میں دو بار یوز کرنا ہے تو آپ خود سوچیں آپ کو تین چار بار یوز کرنے کے بعد ہی کافی زیادہ شیڈ میں ڈیفرنس نظر آنے لگے گا پلس موسٹ امپورٹنٹلی آپ کے سکن جو ہوتی ہے ہاتھ پانگوں کی کافی سخت ہوتی ہے تو یہاں پر وہ بہت سوفٹ ہو گئی ہے اور کافی حد تک ٹین بھی ریموو ہو گیا ہے سو بس یہ ویڈیو مجھ آپ سے شیئر کرنہی تھی کافی افیکٹیف ٹپے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ سے پہلے پہلے اور پھر مجھ سے اپنے ریویوز بھی شیئر کیجئے گا سو انٹل میں نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا